اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک میں جہاں گیر میں ساتھ ہیں جہاں زیب حمدہ ہمارے چینل تو کیسے آپ سو ٹھیک ہے آپ سو کمار دا ہے پیال اسلام تو بائیز یہ ایک انتہائی دکھ بری گھڑی ہے بہت ہی افسوسناک خبر ملی ہے کہ فان خان اب ہم میں نہیں رہے ہیں فان خان لیجنڈری ایکٹر ہولی وڈ میں بھی کام کر چکے ہیں اور ہر جگہ پہ کام کر چکے ہیں اور اپنا نام بنایا انہوں نے جراسی ورلڈ میں جیسے انہوں نے کام کیا تھا ہنڈی میڈیم وہ تو لاسٹ آئی ہے انگلیش میڈیم تو لیکن جو جراسی ورلڈ میں بھی بہل وڈ میں بھی بڑی فلم انہوں نے کام کیا ہے تو ان کے ایک نام ہے بہت زبردست ایک نام جو شاید رہتی دنیا تک تو رہے گا کافی عرصے تک لوگ یاد رکھیں گے ان کو مجھے خبر ملی کہاں سے مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ میں نے آج صبح سے ٹی وی بھی نہیں دیکھا تھا جب میں شاپ پہ پہنچا ہوں تو ایسی میں نے کہا چلو سٹریم دیکھ لیتا ہوں سٹریم میں اس نے مجھے سب کو بتا رہا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو عرفان خان ہم میں نہیں رہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ سٹریٹی ہوئی کہ ان کی موت سے چاند دن پہلے ان کے جانا والدہ کا انتقال ہو شاید والد کا انتقال ہو تو وہ اپنے والد ہے والدہ کا مو بھی نہیں دیکھ سکے کرونا وائرس کے بارے سے نا ان دنوں کے بارے سے یہ عرفان خان اور اس کے کچھ دن کے بعد ان کے بھی ڈیتھ ہو گی تو یہ مجھے سٹوری دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل لائف سٹوری ہمیں ملے گی اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کی اوزاری سٹرگل کی اور اس کے بعد فیمس سے آرہاں بولی بورڈ گئی ہے تو لیٹس اتنے کامیاب مووی بنائی ہیں نا اتنا کمال کے میں یقین کرو جتنی بھی تاریخ دوستو فلم جگت کے شاندار افینیتہ ارفان خان اب ہمارے بیچ نہیں رہے ارفان نے 53 سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہا دیا دراصل فلم ڈائریکٹر شویت سرکار نے ایک ٹوٹ کے جریے ارفان خان کے ندھن کے بارے میں جانکاری دی ہے اور ڈائریکٹر نے ٹوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میرے پیارے دوست ارفان تم لڑے لڑے اور بہت لڑے میں تم پر ہمیشہ ہی گرو کروں گا دراصل ارفان کو 2018 میں نیورو انڈوکرائن ٹیومر ہوا تھا جس کے بعد سے ہی وہاں لگاتار بھیمار چل رہے تھے اور اب آخر کار فلم جگت کے اس لیجنڈ ایکٹر کو ہم نے کھو دیا ہے حالکہ چلی آج کے اس ویڈیو میں ہم ارفان خان کو ان کے بائیوگرفی کے جریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سات جنوری 1967 سے جب صاحب جادے ارفان علی خان کا جن راجستان کے ٹوم شہر میں ہوئے ان کے پیتا کا نام جاگیردار خان تھا جو کی ٹائر کا بزنس کرتے تھے اور ان کی ماں کا نام بےگم خان ارفان شروعات سے ہی کافی ٹیلنٹڈ تھے اور ایکٹنگ میں بھی انہیں کافی دلچسکی تھی جس کی وجہ سے 1984 میں ماسٹر آف آرٹ کی پڑھائی کرتے ہوئے انہیں نیشنل اسکول آف ڈراما سے سکولرشپ ملی اور اس طرح سے انہوں نے اپنی ایکٹنگ کے ٹائلنٹ کو اور بھی نکھا رہا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے بہت سارے ٹیٹر شوز میں بھی کام کیا آگے چل کر خود کو ایکٹنگ میں آج مانے کے لیے وہ سپنوں کے شہر مومبائی آئے اور وہاں پر بہت سارے آڈیسنز بھی دیئے لیکن دھیروں مشکلوں کے بعد بھی انہیں کام نہیں مل سکا حالکہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہے اور ان کی محنت تب جا کر تھوڑی سی سفل ہوئی جب انہیں کچھ ٹیوی سوز میں کام ملنے شروع ہو گئے اپنے شروعاتی سمیہ میں انہوں نے چاڑکیا بھارت ایک خوج سارا جہاں ہمارا اور بنے کی اپنی بات کی طرح ہی کئی اور بھی ٹیوی سیریز میں کام کیا اس کے علاوہ بھا کے کے مینن کے ساتھ سٹار پلس کے فیمس ٹیوی شو ڈر میں بھی کام کر چکے ہیں دوستو عرفان خان بھلے ہی ابھی تک ٹیوی شوز کے جریئے اپنی ایکٹنگ کا جلوہ بکھیر رہے تھے لیکن ان کے منزل تو بڑے پردے پر ہی چھاپ چھوڑنے کی تھی اور آخر کار 1988 میں وہ سمیہ آ ہی گیا جس کا لمبے ٹائم سے انہیں انتجار تھا 1988 کی فلم سلام بومبے میں انہیں چھوٹا سا رول ملا لیکن دوربھاگی اسے فائنل کٹ میں ان کا رول ہی کاٹ دیا گیا اب آگے عرفان خان کو اور بھی زیادہ سٹرگل کرنا پڑا کافی پریاسوں کے بعد بھی اگلی کچھ سالوں تک انہیں بڑے پردے پر کام نہیں مل سکا حالکہ تھییٹرز میں کام کر کے وہ اپنا گجارہ کرتے رہے اور پھر آگے 1990 کی مووی ایک ڈاکٹر کی موت میں انہیں چھوٹا سا رول ملا ساتھی انہوں نے سچا لانگ زرنی نام کی مووی میں بھی کام کیا اور اس کے علامہ بھی انہیں کئی ساری موویز میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے کی پیتا, بڑا دن, دہ گول, دہ کلاوڈ ڈور اور پورش لیکن ان سبھی موویز کو لوگوں نے زیادہ نوٹس نہیں کیا دوستو ابھی تک عرفان خان کافی لمبے عرصے سے کام کرنے کے بعد بھی وہ پہچان نہیں بنا پا رہے تھے جس کے بے حق دار تھے لیکن ان کے لئے اچھا سمیں شروع ہوا 2001 سے جب انہوں نے The Warrior مووی میں کام کیا اور اس مووی کو 2001 کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی دکھایا گیا مووی میں نبھائے گئے کھردار کے لیے عرفان خان کو کافی اپریسیٹ کیا گیا اور وہ لوگوں کی نجروں میں ایک جانے مانے چہرے بننے لگے 2003 میں انہوں نے شیکسپیر کے نوویل میک بیت پر آدھارت فلم مقبول میں کام کیا حالکہ یہ فلم بھلے ہی بہت بڑی ہٹ ثابت تو نہیں ہوئی لیکن عرفان کی پرتبہ کا نمونہ سبھی نے دیکھا 2004 میں عرفان خان کو حاصل فلم میں کی گئی شاندار ایکٹنگ کی وجہ سے اپنا پہلا فلم فیر ایوارڈ فار بیسٹ ویلن ملا اور پھر آخر کار 2005 کی فلم روگ کے جلیے انہیں اپنے پہلے لیڈ رول میں دیکھا گیا دوستو عرفان خان کا کریئر اب دھیرے دھیرے اوچائیوں کی اور بڑھنے لگا تھا 2007 میں ان کے کریئر میں ایک اور ایچیومنٹ تب جڑ گیا جب ان کو میٹرو فلم کے لیے ان کا دوسرا فلم فیر ایوارڈ اور بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر ملا اور پھر ایسی سال وہ ہالی ووڈ کی دو فلم اور مائٹی ہرڈ اور دہ ڈارجلنگ لیمٹیڈ میں بھی نجر آئے بولی ووڈ کا ہیرو اب ہالی ووڈ تک پہنچ چکا تھا 2008 میں آئی سلم ڈاغ میلیڈیار میں وہ پولیس والے کردار میں بھی کافی پسند کیے ہیں اور پھر آگے ایسیٹ فیکٹری نیو یوک پانزنگ تومر ساتھکون ماف دہ میجن سپائیڈر مین جراسک ورڈ لائف آب پائی ہیدر میٹرو اور پیکو جیسے بہت ساری ہٹ فلموں میں بھی نجر آتے رہے جس میں سے پانزنگ تومر لائف آب پائی اور ساتھکون ماف ان کے جیون کی سب سے بڑی فلموں میں شامل تھی اور پانزنگ تومر میں کیے گیا ان کے شاندار ابھینا کے لیے انہیں نیشنل فلم ایوارڈ بھی منا اور اگر ان کے ریسنٹ موویز کی بات کی جائے تو 2017 میں وہ ہندی میڈیم اور قریب قریب سنگل نام کی موویز میں دیکھے گئے اور خاص سر کی ہندی میڈیم فلم سو کروڑز کا آنکھڑا پار کرنے میں بھی کامیاب رہی اور اس فلم کے لیے بھی انہیں فلم پھیئر ایوارڈ اور بیسٹ ایکٹر ملا ایرفان خان کی اگر پرسنل لائف کی بات کی جائے تو 1995 میں وہ ستاپا سکدر کے شاد شادی کے بندر میں بد گئے جن سے انہیں دو بچے بھی ہیں جن کا نام بابل اور آیاں حالکہ دوستوں بھلے ہی ارفان اب ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہیں گی دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جتنی ہالی ووڈ مووویز میں انہوں نے گام کیا ہے میں خ erleus scavokہ دوستوں میں کسی ہالی ووڈ کٹر نے اٹھرا ہی نہ کھھا جتنی بڑی بڑی وہ موووڈ قام Cau foam آج اس دORDLEMAYN شماamaan۔ شما Ishwater اس کے علاوہ کے مثل چھیا ہے Крас 가까 دوستوں میں Life of Crime ایف آف پائے گلری ووڈ کی ہے ہاں یہ بھی frag with pi پائے 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 Pائے اگر ان کو زیادہ رول ملتے ہیں پولیس کے ایکسپریشن بڑے کمال کی ہوتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان کی ٹیلی ویژنز کے اوپر بھی ہیڈ لائن نیوز چلی ہے پاکستان کی اندر بھی میں نے اپنے چینل پر دیکھیں کہ ہیڈ لائن نیوز دیکھوں کہاں کہاں پہ کس کس نے کیا کہایا تو یہاں بتایا گیا ہیڈ لائنز میں ابھی بلکہ بھی پانچ بلے والی خبروں میں بتا رہے تھے ہاں بتائیں گے بتائیں گے ہر بندے نے تو ان کی مووی دیکھی باکستان میں مجھا اینڈیا میں ہو تو وہ تو بتانا بناتا ہے بڑے اچھے فیموس تھے اور بڑے نفیس قسم کی انسان تھے بہت ہی یونیک پرسیلیٹی تھی جیسے کہتے ہیں کہ بڑے پیار والے کسی سے زیادہ بیعث نہیں ہے وہ پنگا نہیں یہ نہیں وہ نہیں میں نے جب بھی ان کو دیکھا بڑے پولائیٹ خاموش بھی ان کی لڑائی نہیں ہے کسی اس طرح کی بس پور سکون قسم کی بندے ہیں اور بندے تھے اور کبھی کسی سے وہ جگڑا بغیرہ نہیں کرتے تھے ٹھیک کبھی سنا نہیں کہ ان کا کبھی کسی سے جگڑا ہو گیا ارفان کان نے فلانے کے پر جگڑا کر لیا فلان کے جنگڑا جگڑا ہو گیا ان کی وہ بھی مووی آئی تھی نا کہتے ہیں بلو بار بر اس میں انہوں نے نام نہیں لیا جب بھی اچھی مووی تھی اس میں کہا تھا وہ وہ بار بار تھے نا یہ کٹنگ بارہ کرتے تھے تو وہ بھی بڑی کماری مووی تھی تو گائیز ایک بار پھر آپ سے کہیں گے کہ ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کے لئے آہ آہ ان کے لئے آہ آہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو ان کی فیملی کو سبر تا کریں پاکستان